ہم وہی کہیں کہ یہ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے ایک صاحب کا سوال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو حاضر و ناظر ماننا کیا یہ عقیدہ صحیح ہے وہاں بھی اطراز کرتے ہیں کہ سب اللہ ہی حاضر و ناظر ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھی جائے کہ حاضر کا لغوی معنی ہوتا ہے جسم کے ساتھ موجود ہونا اور ناظر کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا اگر کوئی اس معنی کے اعتبار سے یعنی یہی معنی مراد لے کر کے ماد اللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر مانے تب تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے آنکھ سے بھی پاک ہے اور اگر کوئی یہ معنی مراد نہ لے تب بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ جائز نہیں ہے علماء اہل سنت نے اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے علماء مفتی احمد یار خان صاحب علی رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم میں حاضر و ناظر ہونے کے شریع معنی یہ ہے کہ قوتِ قدسیہ والا ایک جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح دیکھے دور و نزدیک کی آواز سنے ایک پل میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدحہ کوس پر جا کر کے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرے اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا اور اس معنی کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صدقے میں اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بلا شبہ حاضر و ناظر ہیں اس پر آیات احادیث اور فقہ اکرام کے ارشادات موجود ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے اختلافات اور بہت سارے مزائی پیدا ہونے کے باوجود علماء امت میں سے کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات حقیقی کے ساتھ امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں یعنی شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی کے زمانے تک اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا یہ اختلاف بعد میں پیدا ہوا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاد فرمایا جب گھر میں جاؤ گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ تو ملہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے حاضر و ناظر ہوتی ہے لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام کیا جائے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا یہ جائز نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کاملین کو حاضر و ناظر کہنا جائز ہے یا قیدہ درست ہے واللہ تعالیٰ اعلم